حج کا لبن اعظم وقوفہ اور جاری مسجد الحرام کے امام فتیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حب نے مسجد نمرہ میں خود بہ حج میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ذات میں واحد ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنایا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنایا انسان کو تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہئے یہی پلاہ اور کامیابی کا راستہ ہے جو تقویٰ اختیار کرے گا اسے وہاں سے رسک ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا عبادت صرف اللہ کی اور حکم صرف اللہ کا اور یہی دین ہے بڑی اطور مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑی ایدی پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس پیسے ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی پیٹرول کی نئے قیمت دو سو اٹھاون روپے سولہ پیسے ڈیزل کی قیمت دو سو اٹھاون روپے نواسی پیسے فی لیٹر ہو گئی وزیراعظم شباز شریف نے سنتوں کے لیے بڑی جلے کی قیمت میں دس روپے انسٹھ پیسے فی لیٹر کمی کر دی وزیراعظم آفیس کے مطابق سنتوں کو یہ پیکش آدمی مرڈی میں ایشیا کی لاکت کے مقابلے میں قابل بنانے کے لیے دیا گیا ہے جس سنتی اور ذرائی مسنوات کی پیداواری لاکت میں کمی اور برامدات میں اضافہ ہوگا پیٹرول کی قصر بجلی سے پوری ناپٹا نے یکم جلائی سے بجلی کی پی یونٹ اوست قیمت میں پانچ روپے بہتر پیسے اضافہ کر دیا ناپٹا حکام نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتے ہوئے منصوری کے لیے وفاقی کبینہ کو اورسال کر دیا جس کی حتمی منصوری وزیرا سمد دیں گے ناوٹفیکشن کے مطابق وجلی کا اوز بنادی ٹیریف انتیس اشارہ سات آٹھ روپے سے بڑھ کر پینتیس اشارہ پانچ سفر روپے فی یونٹ بوجائے گا عالمی بینک نے پاکستان کو پندرہ کروڑ ڈالر دینے کی منصوری دے دی کینٹری ڈیریکٹر ورلڈ بینک نجے بن حسان کے مطابق رقم پلچاب میں پرائمری کی سطح پر بچوں کی تعداد میں اضافے اور پڑھنے کی مہارت میں بہتری پر قرچ ہوگی وزیرا سن سید مراد علی شاہ نے کہا کہ مشکل حالات میں بجٹ بنایا گیا اشارہ نمو کا حدف حاصل کریں گے کراچی میں پوچ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بجٹ کا کل حجم تین ہزار چپن ارب ہے یہ بجٹ پچھلے سے چونتیس بیسر زیادہ ہے ہم اکلے سال میں مزید کروک کی طرف جائیں گے اس لنہ حکومت کیا بجٹ ہر سال زیادہ ہوتا ہے کوشش کریں گے کہ جی ڈی بی کے حوالے سے وفاق کے ساتھ پورے طریقے سے تابع کریں متحدہ عرب امراد کے کانسل جنرل بخیط اتیکل رومتی نے پاکستانیوں کے لیے ویزا بند ہونے کے پروپاگینڈا کی تردید کر دی یو اے کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے ویزا بند ہونے کے خبریں سوچل میڈیا پر وائرل ہونے کے خبر کی تردید کر دی ہے کانسل جنرل بخیط اتیکل رومتی کے مطابق پاکستانیوں کے لیے یو اے کا ویزا بند نہیں کیا گیا کانسل ایٹ بھی پاکستانیوں کے لیے ویزا سیکشن کھلا ہوا ہے اگر مغر کا چکر ختم آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلک کپ میں امریکہ آئیلینڈ کے درمیان میچ بارش کے باعث منصوب بھارت اور امریکہ سوپر ایٹ کے لیے کوالفائی کر گئے جبکہ پاکستان اور آئیلینڈ ایونٹ سے باہر ہو گئے یورپ فوٹبول کے لیے دوہزار چوبیس کے گروپ ایک کے پہلے میچ میں جرمنی نے سپوٹلینڈ کو شکستے دی یورپ فوٹبول کا دوہزار چوبیس کا آقاز جرمنی کے شہر میونک سے ہوا میگا ایونٹ کے پہلے میچ میں جرمنی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سپوٹلینڈ کو ایک کے مقابلے میں پانچ کول سے ہرا دیا جرمنی کے شہر میونک کے ایلینز ایرانہ میں ہونے والے فتاحی میچ میں جرمنی نے چارہانہ انداز اپنایا اور آقاس سے ہی سپورٹ لینڈ کو مشکل میں ڈال دیا امیچ کے دس میں مرٹ میں فلورین ویٹنز کو بال جال پر پھینکر اپنی ٹیم کو سبقت ثابت کر دی پاکستانی سائنس فکشن فلم عمرو آیار کا لہار میں رنگا رنگ پھینی اور ملاقب ہوا جس میں فلنکی پوری کاس سمیت دیگر اداکاراؤ ہدایتکاروں اور شو بیس چپسیات نے شرکت کی عمرو آیار کو عدل ازا کے موقع پر ملک بھر کے سینوہ گھروں کی زینک بنا جائے گا محکمہ مسمیات نے ایوے قربان کے دوسرے روز وارشوں کی پیش کوئی کر دی محکمہ مسمیات کے مطابق بحریہ عرب سے نیم ہوائی ملکے بلائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے 18 جون سے ملک مغربی علاقوں میں نیم ہوائیں داخل ہونے کے باعث گلگر، کپک، پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان اور سندھ کے مقن فیضہ میں بارشوں کا امکان ہے موسیقی 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 موسیقی